اسلام علیکم کسوٹی اٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی اوز دکٹر اروپا اور میرے ساتھ موجود ہیں افتاب اقبال صاحب ببورانہ شکیل صاحب اور ہماری چیلنجر ہیں ہمارے ساتھ زوم پر اسلام علیکم وعلیکم السلام سے کیا حال ہے آپ کا بلکل ٹھیک آپ سنائیں ٹھیک ٹاک انرجی چیک کریں اور ہمارے ساتھ حارون موجود ہیں حارون کیسے ہیں جی آم گوڈ دکٹر آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک سٹارٹ کرتے ہیں جی آرون دی کسوٹی ویٹرن اچھا آرون شخصیت مرد ہے جی سر زندہ نہیں سر زندہ نہیں ہے تعلق ایشیا سے جی ایشیا سے ساؤتھ ایشیا جی ساؤتھ ایشیا سے ایک ایشیای مرد جو زندہ نہیں ہے جی سر بالکل ازی پاکستانی جی بالکل سر پاکستانی جی شکیل صاحب یور ویٹنس یس تو حروم صاحب ان کے انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نئے شکیل صاحب پچاس سے زیادہ نہیں ہوئے پچیس سال سے زیادہ جی پچیس سے زیادہ ہو چکے ہیں نائنٹین سیونٹی تھری سے نائنٹین نائنٹی ایٹ کے درمیان تو میرے خیال ہے جی پھر شو بیز اور سپورٹ سے شروع کریں جو تھوڑے مشکل شعبے ہیں شکیل صاحب اس قدر عذیت پسند کیوں ہیں آپ آسان گرستہ کیوں نہیں ایڈاپٹ کرتے پہلے میں نہیں مطلب آپشن سب نے بڑھائیں نا سیاست میں تھوڑا نسبتاً ایزی ہوتا ہے سپورٹس اور اس میں جو ہے نا شو بیز میں وہ ایک سنجیدہ آدمی ہے سکولیسٹک مائنڈ ہے اس کا وہ کیوں سپورٹس پوچھے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر پوچھے گا تو بڑے افسوس کی بات ہے اچھا جی انتقال کو پچیس اور پچاس کے بیچ ہے سیونٹی تری سے نائنٹی ایٹ کے درمیان پچیس اور پچاس کے بیچ وجہ شہرت حرون صاحب علم و فضل ہے سر وہ بھی ایک طرح سے ہے لیکن اتنی نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی ہے مین وجہ شہرت علم و فضل نہیں ہے مین وجہ شہرت وہ نہیں ہے لیکن اسے تعلق ضرور ہے ان کا سیاست اور حکومت ہے مین وجہ شہرت جی بالکل سر دیکھ لیں شکیل صاحب آسان ہو گیا کام اوکی تعلق صوبہ پنجاب سے نہیں سر دس سوال پنجاب سے نہیں ہے صوبہ پنجاب سے تعلق نہیں ہے تو سندھ جائیے سندھ جائیے تو حرون صاحب سندھ سے تعلق جی شکیل صاحب سے ان سے تعلق ہے اوکی سیاست و حکومت اور علم و فضل سے بھی تعلق جب ہم سیاست اور حکومت کہتے ہیں آرون صاحب تو گویا خالص پالٹیکس کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ہے نہیں ایک شخصیت جو پولٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم سیاسی شخصیت کہتے ہیں پارٹی سے بھی منسلک تھے اور حکومت سے بھی آبویسلی پھر پیپلز پارٹی کی طرف جائیے شکیل صاحب حکومت سے بھی تعلق تھا حرون صاحب جی سر تیرا سوال اس کا مطلب جی ام سید مخدوم طالب المولا ہو سکتے ہیں شکیل صاحب کیونکہ علم و فضل سے بھی ان کا تعلق تھا مخدوم امین فہیم ان کے ساتھ ان کا بھی علم و فضل سے تعلق تھا صاحب دیوان ہیں وہ امین فہیم وزارتیں بھی بھگتاتے رہے اور ساتھ شائری بھی کرتے رہے طالب المولا کے ساتھ ہو چکے ہیں پہلے طالب المولا ہو چکے ہیں امین فہیم نہیں ہو چکے وہ بھی ہو چکے ہیں امین فہیم بھی ہو چکے اچھا میں نے ایک ایک سوٹی کا پرگرام دیکھا ہو امین فہیم بھی ہو چکے ہیں تو پھر آپ پارٹی ڈیٹرمنٹ کریں شکیل صاحب پارٹی ڈیٹرمنٹ کریں کیونکہ سندھ میں ایمکیو ایم بھی رہی ہے یہ پیریڈ جو ہے نا وہ ہے اس پیریڈ میں ایمکیو ایم جو ہے ایٹی فائیو سے آن ورڈ سارا اس کے اندر کور ہوتے ہیں پندرہ سال اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی جماعت اسلامی بھی کسی حد تک تھی پروفیسر غفور وہ ہو چکے ہیں میرے خلا ہو چکے ہیں پروفیسر غفور ہو چکے ہیں سوال کتنے ہوئے ہیں تتیرہ سوال اچھا جی تعلق پیپلز پارٹی سے ہے بھئیہ نہیں سر ایمکیو ایم سے ہے نہیں سر شکیل صاحب اب پیچھے رہ گئی ہے جماعت اسلامی پھر یہ جماعت اسلامی ہے شکیل صاحب یہ جماعت اسلامی کے وہ جو میئر تھے ایک بڑے مشہور نعمت اللہ کیا تھے نعمت اللہ اور نعمت اللہ سے پہلے تھے عبدالسطار افغانی کیا کہتے ہیں شکیل صاحب جماعت اسلامی کا یہ میرے خیال میں چانس بنتا ہے انلیس کے کوئی نیشنلسٹ تو نہیں ہو سکتے نیشنلسٹ گورنمنٹ میں نہیں رہے پیر صاحب پگاڑا کے کوئی اور نہیں ہے میرے ذہن میں کوئی نہیں اور آتا تو جماعت اسلامی کا میرے خیال پوچھا جا سکتا ہے کیوں جی جماعت اسلامی سے تعلق ہے کبھی بھی نہیں ہے سر کبھی بھی نہیں سورہ ستوال کون کون سی پارٹی ہم نے رول آؤٹ کی ہیں سر آپ نے پیپلز پارٹی پوچھا مکو ایم پوچھا جماعت اسلامی پوچھا پھر صرف رہ گی آپ کی نواز لیگ نواز لیگ کا کون ہے انٹلیکچال کائنڈ آف پرسن ارمو فضل والا انتقال کب ہوئا ہے 73 سے 98 کے درمیان ایک منٹ رکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اے بروہی اہاں ایک اے بروہی فٹس دیتا بیل بکاوز پڑھے لکھے آدمی بھی تھے بہنکون اور سیاست میں بھی تھے اور حکومت میں بھی تھے ابھی شکار پور جائیے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا اور وہ ہی وز آلسو ہائی کمیشنر ٹو انڈیا پر ای بریف پیریاد آف ٹائم نوٹ مینی پیپل نو دیٹ اور اسلام آباد میں دو سڑکے ہیں ان کے نام پہ بڑے باکمال آدمی تھے ویسے تو حارم صاحب سر پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے وکیل بھی تھے وکیل بھی تھے یس میرا خیال ہے آپ شکار پور چلیں شکیل صاحب ہم بالکل تعلق شکار پور سے تھا حارم صاحب بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں اٹھارہ سوال لو جی اٹھارہ سوال ہو بھی گئے جی سر تو حارم صاحب ہم ایک اے بروہی کی بات کر رہے ہیں I hope you understood that نہیں نہیں he understands he understands he knows میں ایک اے بروہی کو جانتا ہوں سر وہ جانتے ہیں جی علانہ when did جی علانہ die I think ان کا بھی یہی پیریڈ بنتا ہے سر جی علانہ نو ٹرائی کرو مظلہ ان کا کتاب تو ہے وہ جناس آپ پہ نا تو کیا وہ سیاست میں کیا تھا انکہ مظلہ he was a مسلم لیگر اور قائد عظم کے کوئی اسسسٹنٹس میں سے وہ کچھ رہے ہیں چلیں that's our best bet under the circumstances you may shoot your question اچھا جی بتائیے قائد عظم پہ انہوں نے کتاب لکھی جی لکھیتی سر آہا آہا آخری سوال ان کا ایک مشہور مضمون بی اے کے کورس میں شامل رہا قائد عظم سے متعلق نہیں سر بیس سوال then it is not جی علانہ ایک سیکنڈ اب نام لینا مجاہد تو ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں بھئیہ شریف مجاہد ہاں شریف مجاہد ان کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا ایڈونٹ تینک ایڈونٹ تینک ایڈونٹ تینک ایڈونٹ تینک ایڈونٹ تینک جی علانہ بھی نہیں ہے تو پھر الہی بخش ڈاکٹر الہی بخش ہو سکتے ہیں شکیل صاحب الہی بخش سیاست میں تو کوئی تعلق نہیں بھائی جان قائد اعظم کے ساتھ تھے تو یہ ان کا کیا ہے گھسیٹ لیں گے سیاست میں حکومت میں وہ اللہ واللہ تھے کیونکہ قائد اعظم پہ کتاب بھی لکھی کیونکہ یہ جب کتاب لکھی والا معاملہ ہوتا ہے نا تو پھر there are no very many people دیکھیں بی اے والے مضمون سے جی علانہ ہم نے امیٹ کر دیے ٹھیک اب پوری کہانی میں سرشفی محمد کی کتاب ہے ایک بڑی مشہور لیکن he was وہ تو پنجاب سے تھے جی جی پھر کیا وہ قریشی صاحب اشتیاق حسن قریشی اشتیاق حسین قریشی اشتیاق حسین قریشی اچھا پھر وہ پاتھوے ٹو پاکستان یا کوئی اس طرح کی کتاب تھی وہ کیا تھی چودری خلیق و زمان ہے وہ تو چودری خلیق و زمان ہو چکے ہیں پھر چودری محمد علی ہو چکے ہیں محمد علی was from پنجاب نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں جنہوں نے کتابیں لکھی رکھی ہیں یہ کرنل الہی بخش سر آپ مانے یا نہ مانے ہم نے صرف نام لینا کیونکہ اشتیاق قریشی کی بھی جو کتاب ہے وہ ایس سچ قائد اعظم پہ نہیں ہے تحریک آزادی تحریک آزادی پاکستان اب سیاست سے تعلق ویسے کرنل الہی بخش کا بلکل نہ ہونے کے مترادف تھا انڈیریکٹ ہو سکتا ہے کہ سیاسی بھی تھے انہوں نے کہہ دیا ہے حالانکہ اگر وہ اس وقت کہتے نا کہ سیاسی نہیں ہے اگر یہ کرنل الہی بخش ہے تو پھر سیاست سے تعلق بنتا نہیں ہے کیونکہ بلواستہ تعلق جو ہے نا وہ تو کوئی تعلق نہیں ہے اب میاں محمد شریف کا تعلق آپ سمجھتے ہیں سیاست سے تاہی شکیل صاحب بلاواستہ تو نہیں نا بلواستہ ہے تو بلواستہ کی بات اور ہے ہم نے صرف نام لینا چلے let's not waste time let's concede with the name کرنے الہی بخش کیونکہ میری ریڈار پہ اور کوئی نہیں آرہا اچھا بھئیہ کرنل الہی بخش is the name نہیں سارا بتائیے کیا ہے سارا آپ کیسے بھول گئے مرزا ابول حسن اسفانی کو مرزا ابول حسن اسفانی ٹھیک ہے فرسٹ آپ کے صفیر امریکہ میں شکیل صاحب یہ ایک اچھی شخصیت تھے پہلے سفیر تھے اور بہت اہم دستاویزات پر ان کے دستاقت ہیں ایکسلنٹ پرسنیلٹی پڑا ناز اسفانی کے دادا تھے وہ اور وہ اریجنلی بھر بنگال ہاں جی اور یہ حسین حکانی کے دادا سسر ہوئے کتاب کا نام کیا ہے جناہ میری نظر پہ جناہ میری نظر جناہ ایز آئی نیو ہم جناہ ایز آئی نیو ہم نام ہے اس کا کتاب کا چلے تینکیو تینکیو سارا جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوید صحابہ السلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو کسوٹی کہاں سے ہیں آپ میں پاکستان گجرات سے گجرات سے اور یہاں پر رہتے ہیں کہ وزٹ کریں نہیں نہیں میں یہاں پہ ہوں آلموسٹ دس سال سے دس سال سے کیا کرتے ہیں میرا اپنا بزنس ہے ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ بزنس سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ہم لو ہمارے ساتھ ان ہاؤس چیلنجر موجود ہے نوید صاحب سو آپ کو زوم کی طرح نظر نہیں آئیں گے لیکن آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو لیٹس ٹارٹ نوید صاحب جی سر شخصیت مرد جی جی مرد زندہ زندہ بالکل ایشیای نئی ایشیای نہیں امریکن یاس صدیت اسے امریکہ پہنچے ہو کی گل کہہ رہے ہیں بس میں گیا یورپ بڑے کوششنز آئے ہوندے نے آہا وجہ شورت شوویز ہے جی نئی سیاست اور حکومت ہے بالکل سیاست اور حکومت ہے بھائی جان بھائی جان پارٹی ڈیٹرمنن کریں سب سے پہلے تو ڈیموکریٹس اس وقت اقتدار میں ہیں تو اگر تو ڈیموکریٹ ہے تو ڈیموکریٹ ہے تو ڈیموکریٹ ہے تو ڈیموکریٹ ہے ٹھیک ہے اگر ڈیموکریٹ ہے تو ٹرمپ تو اتنا آبویس نہیں پوچھ سکتے یہ ٹھیک ہے اور اچھا جی یہ بتائیے کہ اس وقت سیاست اور حکومت میں شامل ہیں یا ملہ ریٹائرڈ سیاست میں ہیں حکومت میں نہیں ہیں لیکن اگر ون بے ون آپ پوچھتے جائیں گے تو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا یہ سریعی تو ایزی تو کرنا ہے ہم نے اچھا جی اچھا جی ٹھیک ہے اور چیزی اچھا جے ٹھیک ہے یہاں جواب دے نہیں ہے ہر ایک کے اندر بہت جواب ہوتے ہیں I did not trick you میں ویسے آپ سے بات کر رہا تھا آپ نے پھر فیازی کا ثبوت دے دیا کہ سیاست میں ہیں لیکن حکومت میں نہیں ہیں تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے جی He's a Republican شکیل صاحب he's a Republican ٹرمپ کے ساتھیوں میں کوئی بڑا خاص کوئی اہم آدمی اس کا نائب صدر تھا نا مائک پینس نہیں نہیں anybody important other than Trump کون تھا important اس کے governors میں دیکھیں کوئی republicans کا انتہائی کوئی اہم governor state governor کوئی کوئی attorney general کوئی mayor Rudy Giuliani is still alive ایک انڈین background کا بھی governor ہوتا تھا mayor of new york ہاں وہ مہن کے کیا نام اس کا جندل جندل I think جندل جندل yes you're right جندل if he's a republican then he is mayor کے عدے پہ پوچھ لیں فائز رہے mayor پہ کون جولیانی جولیانی کے علاوہ کوئی mayor ایسا مشہور نہیں ہے governor اگر دیکھیں تو کوئی ایسا governor سوائے bush کے چھوٹے bush کے نہایت چھوٹے bush کے governor of florida کوئی governor نہیں ہے کیونکہ governors جو مشہور ہیں وہ زیادہ ڈیموکریٹس ہیں چارلی ویلسن ہو چکا ہے پہلے شکیل صاحب have we done چارلی ویلسن I don't remember he was discussed once or twice in detail but I'm not sure we did it I'm not sure شاید نہیں ہو mayor مرکا پوچھ لیں پھر اگر جولیانی نہیں ہوئے تو مشہور آدمی تھے وہ 9-11 سے بڑا fame ملا ان کو صرف 9-11 ہی نہیں سر جب اس نے مافیا کا قبلہ درست کیا یہ اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کیونکہ وہ انہی میں سے تھا نیو یارک کو سمارنے میں اس کا بڑا رول ہے وہ ہرلمز شرلمز ختم کروا دی اس نے بڑی حد تک ختم کروائیں پھر 9-11 of course مطلب that shot him into international prominence جی 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 کوئی میر رہے ہیں امریکہ میں کسی نہیں اچھا جی he was not the mayor of new york ریپبلکن گورنر تو پھر وہ تھے جو کالیفورنیا کے گورنر تھے آئیے بوش کے سٹاف میں دیکھیں گے لوگوں کو ڈک چینی important isn't he dead no no چینی is alive republicans تو آئیے نا آپ بوش سے اورے آئے نا تو کیونکہ یہ آخری تھا اس کے بعد پھر ٹرمپ آیا of course تو اس میں آپ کو ملے گا صرف ڈک چینی ٹھیک ہے سر یہ میں رخل پوچھ لیں اگر کہ پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ رہے پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ ایک پوچھیں وائس پریزیڈنٹ کیا ہوا آپ ایک پوچھیں پریزیڈنٹ یا پوچھیں وائس پریزیڈنٹ تو ٹرمپ کے دور کی کون سی شخصیت ہے شکیل صاحب جو بڑی اہم شخصیت جو زندہ ہے ایک تو اس کا وہی ہے وائس پریزیڈنٹ ہے جو الیکشن بھی لڑ رہا ہے ابھی صدر کا مائک پینس وائٹ آباؤٹ ظالم خلیلزاد ویری امپورٹنٹ یس ارپبلکن وید ان آرہ سفیر رہے ہیں امریکہ کے نہیں دس سوال ابھی دس سوال ابھی دس سوال کیابنٹ کیابنٹ لیول کسی جوب پہ رہے سو اس نے دو تین بدلے تھے سان ٹیلر سن تھا کیا تھا اس کا نام وائس پریزیڈنٹ کو رول آؤٹ کریں نوی صاحب جی جی وائس پریزیڈنٹ کی عوضے پہ رہیں نہیں نوپ اس وقت جو خطرناک کوئی پرتول کے بیٹھا ہو ریپبلکن سوائے ٹرمپ کے کوئی بھی نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے علاوہ دور دور تک مجھے کوئی ریپبلکن دکھائی نہیں دیتا پہلے تو یہ پوچھے نا کلیدی سب سے اہم عوضے پر پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ میں تو پھر کون رول آؤٹ ہوگا یہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بوش بھی اور ٹرمپ بھی دونوں زندہ ہیں نوی صاحب پریزیڈنٹ کی عوضے پر رہے جی بلکل رہے واؤ کیا کہہ رہے تو پھر تو دو ہی ہیں نا نہیں آپ پوچھے کہ دو مرتبہ صدر رہے کیوں جی دو مرتبہ صدر منتخب ہوئے بوش دو مرتبہ منتخب ہوئے جی جی لیکن وہ دو مرتبہ نہیں ہوا وہ دو مرتبہ نہیں ہوا تو پھر یہ دوسری مرتبہ پر تول رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ پوچھا انہوں نے لیکن ایک آج سوال کر کے کنفرم کر لیں اچھا جی تاج محل نامی بہت بڑا کسینوں ان کی اخترار تھی یس ڈانلڈ ٹرمپ تینکیو نوید صاحب تینکیو لیکن بہت 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 جی ہمارے چیلنجر موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کے مزمیل اقبال اور یہ میری وائف ہے انم زفر اور آپ کہاں سے بات کریں جرمنی نیورمبرگ سے نیورمبرگ آپ نے صحیح لفظ استعمال کی اکثر لوگ وہ کہہ دیتے ہیں یہ میری میسز ہیں میسز اس طرح سے نہیں بنتا وائف جو ہے اس تی بیٹر ورڈ تو نیورمبرگ کے بارے میں بتائیے گا یہ کافی ہسٹوریکل سٹی ہے اور یہاں پہ کافی ساری ان کے چرچ ہویا رہا ہے پھر ان کی جو آرمی تھی ہٹلر آرمی ان کی گیترنگ یہاں پہ کافی زیادہ ہوتی تھی تو ہسٹوریکل ہے ویسے ان شارٹ ٹرائلز اٹ نیورمبرگ نیورمبرگ ٹرائلز بڑے مشہور تھے نازیز کو بہت رگیدہ تھا اس شہر میں انہوں نے جی جی میں نے جو سنا اس کے بارے میں کہ یہاں پہ ان کی وہ پریڈ اور وہ ساری گیترنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد جب اس پہ بومنگ ہوئی تو سپیشلی انہوں نے اس سٹی کو ڈسٹرائی کیا تھا کیونکہ یہ اس کی ہسٹری ہے تو وہ اس کو ڈسٹرائی کرنا چاہتے تھے تو آلموز جو ایٹی پرسنٹ آف دی سٹی ہے وہ وہ ڈسٹرائی ہوگی تھی ابھی کتنی آبادی ہے اس کی ابھی مجھے کوئی اگزیکٹ نمبرز تو نہیں پتا لیکن یہ رقبے کے لحاظ سے ویسے سیکنڈ ڈارجس سٹی ہے بیویریہ سٹیٹ میں میونک کے بعد اچھا جی شخصیت مرد ہے جی نہیں زندہ نہیں ایشیای نہیں یورپین ہاں جی ایک یورپی خاتون جس کا انتقال ہوئے شکیل صاحب ٹائم پوچھ لیں پہلے جی 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 پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں انتقال کو ہاں جی نائنٹین سیونٹی سیونٹی سی پہلے سو سال پہ میں خل جائے جائے سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں بھائی ہاں جی نائنٹین ٹونٹی سی پہلے آپ پہلے تعلق ڈیٹرمنٹ کر لیں مین لینڈ یورپ ہے برطانیہ ہے کیا ہے اچھا جی تعلق مین لینڈ یورپ سے ہے ہاں جی مین لینڈ یورپ سے تو پھر شکیل صاحب اگر تو صدرن یورپ ہے تو کوئن ازا بلہ ہو سکتی ہے اگر بہت پرانی شخصیت ہے کوئی وہی نا پیریٹ میرے خیال کر لیں تو وہ کافی ہیلپ فل ہو آجائیے اب پیریٹ کی طرف آئیے تو ان کے انتقال کو دو سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مزمال صاحب ہاں جی اٹھارہ سو تئیس سے پہلے اب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا شکیل صاحب ملک ڈیٹرمنٹ کر لیں یورپ کے ریجن پہ جائیں اچھا جی اس شی فرام سدرن یورپ نہیں یعنی اٹلی نہیں ہے سپین نہیں ہے گریس نہیں ہے نہیں لیں شکیل صاحب انٹیکویٹی تو نکل گئی آپ کی اور میڈل ایج بھی کافی حد تک اب آجائیے فرانس اور جرمنی کی خواتین نہیں ابھی ہم نے پیریٹ جو ہے وہ نہیں کیا دو سو سال صرف پوچھا ہے نا ابھی جی دو سو سال پوچھا ہے جون آف آرک جو ہے جون آف آرک جون آف آرک کر دی لی پہلے جون آف آرک بھی فلورنس نائٹنگیل بھی ہم نے کی ہوئی ہیں یہ یہ شکیل صاحب کر لی ہوئی ہیں اوکی آپ پھر ملک ڈیٹرمنٹ کریں شکیل صاحب یا وجہ شورت کریں کتنی پرانی کتنی شخصیت ہے یہ چلیے جائیے پرانی پر جائیے آپ رینیسانس پہ آجائیں رینیسانس کے آس پاس فائیف ہنڈرڈ پہ جائے جائے یا تھاؤزنڈ پہ جائے جائے تھاؤزنڈ تو بہت پرانی ہو جائے گی پانچ سو پہ چلے جلتے ہیں تو مزمل صاحب ان کے انتقال کو پانچ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نہیں پندرہ سو تئیس سے اٹھارہ سو تئیس کے درمیان یہ پھر کوئی کوین بغیرہ ہی ہوں گی دیکھیں کوین ایزابیل اگر ہے ایزابیلا تو وہ تو تھی سپین کی سپین انہوں نے رول آؤٹ کر دیا جن کے بارے میں بڑا مشہور وہ فکرہ ہے which is actually not true میری انٹرنیٹ ہاں کہ یہ بسکٹ کیوں نہیں کھا لیتے یہ کیک کیوں نہیں کھاتے میری انٹرنیٹ تھی یا مادام رولینڈ او لیبرٹی وٹ کرائمز آر کومیٹیڈ ان دائی نیم دس سوال ہاں تیل آف ٹو سیٹیز جاؤ جی ذرا پیریس جاؤ دو 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 مطلب پرسنیلٹیز تو وہ فرانس پوچھنا پڑے گا تو یہ وہی میں کہہ رہو نا تیل آف ٹو سیٹیز والا ایک شہر پیریس ہے اسے چلے جاچھا جی is she from فرانس ہاں جی جارہ سوال تعلق پیلس سے تھا شاہی گھرانے سے جی was she executed ہاں جی by a guillotine آہ I'm not really sure وہ guillotine نہیں پھینکی جاتی تھی گردن رکھے نا اوپر سے guillotine پھینکتے تھے تو وہی ہے king لوی کی اہلیا تھی جی بلکل آپ نے میری انٹونیٹ پوچھی ہے اور بہت سارے ہسٹوریم جو آنا اس کو کوسچن کرتے ہیں کہ یہ جو مشہور قوٹیشن ہے نا ان کی کہ this is actually not true why apocryphal بھی تو بشمار چیزیں آ جاتی ہیں تاریخ میں couldn't be that stupid that naive to say this kind of a thing after all she was a queen thank you so much مضامل صاحب thank you مضامل صاحب انم صاحبہ thank you یہ آپ کی بہت بڑی فین ہے تو آپ سے specially بات کرنے چاہی تھی جی go ahead انم go ahead میرے پادر آپ کا شوق بہت شوق سے دیکھتے ہیں یو ایس سے کہاں رہتے ہیں جی وہ آپ کو در ملے بھی ہوں گے میں شور نہیں ہوں but i think کہاں نیو یورک رہتے ہیں جی یو ایس یو ایس نیو یورک is in یو ایس واشنگٹن سے واشنگٹن کیا نام کیا ان کا زفر پورا نام کیا ہے زفر زفر اقبال زفر اقبال تو واشنگٹن ڈی سی میں واشنگٹن ڈی سی میں کوئی زفر اقبال وہ یقیناً ہوں گے لیکن میری ملاقات نہیں ہوئے اگر ہوتی تو مجھے یاد رہتا کیونکہ میرے والد کا نام ہے یہ جی جی چلو we have this thing in common چلیں thank you very much بہت شکریہ thank you sir thank you so much اللہ حافظ kon ڈیویویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو